السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں خجور دیکھنے یا اسی طریقے پر خجور بیچنے اور کھانے وغیرہ کی کیا تعبیر ہوتی ہے اور خجور کے خواب کیسے ہوتے ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے آج کا پہلا خواب ہے خواب میں تازہ خجور کھانا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ تازہ خجور خواب میں کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ایمان کی لذت پائے گا اور خواب دیکھنے والے کو نیکیوں کی توفیق ہوگی زندگی اچھی پر سکون اور پر اتمنان گزرے گی تازہ خجور کھانے کا خواب بہت اچھا ہوتا ہے دوسرا خواب ہے اپنے پاس بہت ساری خجور دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کی ملکیت میں یا اس کے پاس بہت ساری خجوریں ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب دیکھنے والا کوارہ ہے یا اگر خاتون نے خواب دیکھا ہے اور وہ کواری ہے تو مرد نے خواب دیکھا ہے تو مالدار عورت ملنے کی جانی بشارہ ہے اور اگر خاتون نے خجور دیکھی ہیں بہت ساری خواب میں تو اچھا خواب ملنے کی جانی بشارہ ہے اور اگر یہ خواب کسی کوارے نے نہیں بلکہ شادی شدہ نے دیکھا ہے تو مالی فائدہ ہونے کی جانی بشارہ ہے تیسرا خواب ہے گھر میں بہت ساری خجور دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے گھر میں بہت ساری خجوریں ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جتنی مقدار میں جتنی کانٹیٹی میں گھر میں خجوریں دیکھی ہیں اتنا ہی انشاءاللہ حلال طریقے سے خواب دیکھنے والے کو مال ملے گا تو یہ بھی اچھا خواب ہے چوتھا خواب ہے گھر میں خجور کا درخت دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے گھر میں خجور کا درخت ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بڑے آدمی سے ملے گا چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو یا اخروی یعنی علم دین کے اعتبار سے بڑا ہو اور اس سے بہت فائدہ اٹھائے گا دینی اور دنیاوی خوب فیض حاصل کرے گا پانچوہ خواب ہے کچھی خجور کھانا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں کچھی خجور کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے بیٹے کی وراست پائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیٹے کا اس سے پہلے انتخال ہوگا خواب میں کچھی خجور کھانے کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے بیٹے کی وراثت پائے گا اور باپ کو بیٹے کی وراثت کم ملے گی جب باپ کا انتقال بعد میں ہو اور بیٹے کا پہلا ہو تو یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے خواب دیکھنے والے کو چاہیے آفیت کی دعا کرے صدقے کا احتمام کرے اور برے خواب کے شر سے بچنے کے لیے برا خواب کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے چھٹا خواب ہے کھجور کھانا کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ وہ کھجور کھا رہا ہے پکی اچھی میٹھی تازہ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر تجارت کرتا ہے بزنس کرتا ہے تو خواب دیکھنے والے کو اپنی تجارت اور بزنس میں بہت سود مند ہوگا بہت فائدہ ہوگا اور اس کی بزنس اور اس کا کاروبار اس کے لیے بہت ساری خیر اور بھلائیوں کا ذریعہ بنے گا اور اگر خواب دیکھنے والا بزنس میں تاجر نہیں ہیں بلکہ اہل علم میں سے طالب علم ہیں یا پھر پڑھانے والا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طالب علم یا عالم کے علم میں برکت پیدا کرے گا اور اس کے علم کے ذریعے لوگوں کو خوب فائدہ ہوگا تو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں کھجور دیکھنے کھانے وغیرہ سے متعلق چھے خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں اور یہ ضرور بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اس طرح پورا خواب لکھ کر کے جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ